اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون اور کہاں سے ہلو جی میری بہن کون اور کہاں سے میں مہوش بات کرنی ہوں برمی کم سے جی بہن مہوش فرمائیے جی میرے آپ سے دو سوال ہیں ایک تو پہلے راستہ میں نے آپ سے پوچھا تھا ہارموس کا تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے لینے میتھرے تو میتھرے کتنے ٹائم تک یوز کرنا ہے مطلب ایک مہینہ یوز کرنا ہے کم سے کم تین مہینے کم سے کم بھی تین مہینے اور پیرس کے دوران آپ کو مجھے لینے چاہیے یا نہیں لے سکتے ہیں کوئی حرض نہیں اور اس کے علاوہ میرا آپ سے دوسرا سوال ہے کہ ہارموس کی وجہ سے سکین کافی فراب ہو جاتی ہے جیسے اپر لیف اور چین کی سکین بہت زیادہ ڈاک ہو گیا میری اور ساتھ پال جو نکلتے ہیں وہ بہت سوال بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے بھی کچھ بتا دیں دیکھیں جو اس کے لئے میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں آپ دیکھئے گا یہ چین کے اوپر ہے اور اس کے علاوہ کہاں ہیں میری فیس پر ویسے بال بہت زیادہ ہو گیا لیکن چین پر اور اپر لیف پر ٹھیک ہو گیا اور ساتھ دونوں کی جو سکین ہے وہ کافی ڈاک ہو گیا اس کے لئے فل فیس کے اچھا آپ کتنی عمر ہے آپ کی میری ٹونٹی سیون مہوش برمنگم سے ان کے چہرے پر بہت ان کے دو تین سوال تھے لیکن ان کے جوابات میں نے دیئے تھے چہرے پر بال ہیں اور ان کے سکین کلر بھی ڈارک ہو رہا ہے اور اب اسکین کے لئے چہرے پر اگر بال بہت زیادہ ہے اور اسکین کی پرابلم بھی ہے اسکین کا کلر بھی ڈارک ہو رہا ہے چہرے کا تو یہ خواتین کے اندر پھر ایسا سے کم تر ہی پیدا کرتا ہے اس کے لئے بہترین یہ ہے ارقے گلاب نوٹ کر لیجئے ارقے گلاب جو ہے وہ چار چمچ کھانے والے اور ایک چمچ ایپل وینیگر اور ایک چمچ آپ نے ہنی لینا ہے یعنی کہ شہد اچھے والا چھوٹی مکی کا اور اسی طریقے سے آپ نے میتھی دانا ایک چمچ ٹی سپون یہ لینا ہے اور ان چاروں چیزوں کو آپ نے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے کیا کیا دوبارہ بتا دیتا ہوں چار چمچ ارقے گلاب ایک چمچ ایپل وینیگر اور ایک چمچ آپ نے ہنی لینا ہے اور ایک چمچ ٹی سپون آپ نے میتھی دانا لینا ہے ان کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اس کو ہفتے میں آپ روزانہ پابندی سے لگائیں انشاءاللہ مجھے امید ہے ایک تو انشاءاللہ چہرے پر خوبصورتی آئے گی یہ چہرے کا جو کلر ہے وہ بھی انشاءاللہ برائٹ ہوگا اور اس طریقے سے جہاں ڈارک ہے وہ بھی ختم ہوگا جو چہرے کے بال ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے یقین جانی کہ اتنا مفید ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ خواتین جو فضول میک اپ وغیرہ اور لٹرم پٹرم لگاتی ہیں یہ جان چھوڑا رہے ہیں اور اسی طریقے سے سورہ نور کی آیت نمبر 36 ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاتن فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ یہ آیت نمبر 36 جو ہے اول آخر دروش شریف کے ساتھ ہر فرد نماز کے بعد تین دبعہ پڑھ کر اپنے چہرے پر پھوک دیا کریں اور فجر کی نماز کی پابندی کریں تو چہرے پر خود بخود نور آئے گا اور انشاءاللہ چہرے کی تمام تکالیف ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے اس کو ہر ایک استعمال کر سکتا ہے جو بھی اپنے چہرے کو شادہ برانا چاہتا ہے